اندور زو میں پچھلے دنوں جمعنا نام کی باغ ہن نے چار شاوکوں کو جنم دیا تھا جس میں ایک شاوک سفید رنگ کا بھی ہے اپنی ماں کی دیکھ ریک میں شاوک بڑے ہو رہے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ شاوکوں کو زو کا واتورن خاصا راس آ رہا ہے اور انہیں جلد ہی باڑے میں چھوڑا جا سکتا ہے غور طلبے کی سینٹرل زو ایتھارٹی کے انومتی کے بعد دوہزار اکیس میں نندن کانن زولوجیکل پارک سے ایک سفید باغ ملا تھا اب سفید شاوک کے جنمت کے بعد یہ سنخیہ بڑھ چکی ہے اس کے ساتھ ہی چڑیا گھر میں باغوں کی سنخیہ بڑھ کر بارہ ہو گئی ہے زو پرابندھن دوارہ جمعنا سے جنمے چاروں بچوں پر نگرانی رکھی جا رہی ہے لگتار مونیٹرنگ کے لیے کیمرے بھی لگائے گئے ہیں اندور پردیش کا ایسا چڑیا گھر ہے جہاں پیلے سفید اور کالے تینوں رنگ کے باغ ہیں ٹائگر کے جو چار بچے جو کب ہیں ان میں ایک بچہ وائٹ کلر کا ہے تو وہ بھی کافی لوگوں کو اٹریٹ کر رہا ہے امید ہے جس طرح کی ابھی مدر کیار جو چل رہی ہے بھائیسوں بھی چلتی رہے گی اور مدر ان کے پرابر فیڈنگ بھی کرائے گی اور جلدی جلدی ان کو بھی انکوزوں میں ریلیس کرنے کا ہم لوگ پلان کریں گے فیلال جنڈر ایڈینٹیفیکشن نہیں ہوا اس میں کہ کتنے میلے کتنے فیمیلے ابھی پرائیمری یہی چیز ہے کہ مدر ان کی پرابر کیار کرے چڑیا گھر میں کئی انی جانبر بھی درشکو کے آکشن کا کیندر بنے ہوئے ہیں